اسلام علیکم میرے نام ہے یوسف جلال اور آج ہم سلی بس ڈائسیکشن کریں گے ایف پی ایسی کا کیس نمبر 148, 149 and 140 جب سے فیس ٹو کے بعد اس میں متوقع ہے فیس ٹھری کا جس میں یہ پیپر ہونے جا رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ قویسٹن آ رہے ہیں کہ اس کی تیاری کہاں سے کرنی ہے اس کے سورسز کون کون سے حالانکہ یہ سلی بس دسمبر دوہزار اکیس میں اپلوڈ ہوا تھا افیشلی اور اب اس کے پیپر ہونے جا رہے ہیں میکسیمم ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں تو ہم ذرا ڈیٹیل میں اس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے کہ ہم نے صرف تین کیسز کی بات کرنی ہے کیس نمبر 148 and 149 تو اب ہمارے پاس جو کیسز ہیں 140 اسسٹن ڈیریکٹر فیڈرال گورنمنٹ ارگنیزیشن 148 انسپیکٹر انویسٹیگیشن منسٹری آف انٹیریئر فیڈرال انویسٹیگیشن ایجنسی 148 کیس نمبر اور کیس نمبر ہے 149 جو سب سے پہلے ہم جو چیز دسکس کرتے ہیں جو سب زیادہ قویسٹن ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے کہ یہ پیپر ہونا کا جاتا ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایفٹی ایسی کے جو ایکزیم ہے وہ اب فیز وائز ہوگی ہیں یہ پہلے بھی ان کا جو ہے وہ پراپرلی ایڈورٹائز کیا جاتا تھا بٹ تب ہمارے پاس ٹائم ذرا کام ہوتا تھا میکسیم پندرہ دن کا ریٹی میٹم دیا جاتا اور پندرہ دن بعد ایکزیم سٹارٹ ہو جاتے تھے لیکن اب انہوں نے جو الاؤ کی ہے لاسٹ یا سے سنٹر چینج کرنے کا جو سب سے پہلا نوٹیفکیشن آتا ہے وہ سنٹر چینج کرنا کا آتا ہے جس میں ہمیں تینٹیٹیو ڈیٹ ڈیلی جاتی ہے اور تینٹیٹیو ڈیٹ پورے فیز کی ہوتی ہے کہ فیز 3 جو ہے فلان ڈیٹ سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس میں 40 ڈیز کا گیپ ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات یہ کلیریفائی ہے کہ ہمیں کم از کم 40 دن پہلے اس ایکزیم کے بارے میں پتا ہوگا فائنل ڈیر سمیں بعد میں جو ہے وہ کنوے کر دی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ کہ اگر عید کے بعد اگر اس میں ہوتا ہے تو ڈیر مہینے کا ٹائم ڈیر سے دو مہینے ابھی ہمارے پاس موجود ہیں اس کو تیاری کرنے کے لیے دوسرا اس میں جو ہے وہ نوٹس ریلیٹڈ میٹیریل اور آن لائن ٹیسٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے میں مینلی آن لائن ٹیسٹ پہ ہی اس پہ کرتا ہوں اور کیونکہ اسے ایویلیویشن ہو جاتی ہے پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا اب یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے یہ بارہ یہ question کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو ہے اور جو سب سے مین source ہمارا ہے وہ ہے ٹیلیگرام تو ریڈ ٹو لیڈ کے نام سے ہم نے ایک چینل بنایا تھا ٹیلیگرام سے completely free of cost ہے کسی قسم کے کوئی charges نہیں ہیں simply آپ نے play store سے ٹیلیگرام انسٹال کرنا ہے آپ نے at the rate of read to lead one اس کا link description میں given ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو پورا data دو سال کا previous مل جائے گا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا connecting issue بہت زیادہ آ رہے ہیں اس میں وہ connecting show کرتا رہتا ہے اور آگے وہ proceed نہیں کرتا تو پھر آپ اس number پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ بڑھ سے group join کر سکتے ہیں یہ بھی completely free ہے کسی قسم کے کوئی charges نہیں ہیں but previous data آپ کو صرف ٹیلیگرام سے ملے گا previous کوئی بھی notes آپ کو اس group میں send نہیں کیے جائیں گے اگر share کیے جاتے ہیں تو پھر دونوں جگہی share کیے جائیں گے otherwise جو best source ہے وہ ٹیلیگرام ہی ہے اور اس میں option دے دیا ہے whatsapp group کا یہ session کی جو بات ہے اس میں میں نے post کی تھی last days میں کہ ہم ایک session start کرنے جا رہے ہیں ان تین posts سے related اب یہ session start ہونا ہے 21 مئی سے تو ظاہر ہی سی بات ہے اس کی detail میں ابھی کوئی بھی share نہیں کر رہا possible ہے کہ یہ crash course ہے اگر ہمارے پاس phase 3 کی جو tentative date آ جاتی ہے تو اس میں ہم crash course کی طرف چلے جائیں گے crash course میں ہم mainly تین چیزیں کریں گے english, math اور two year کے current affair اور اگر comprehensive session ہوتا ہے تو پھر ہم each and every topic جتنے بھی ہیں ہم ان کو cover کریں گے تو یہ اس کی detail بات میں آپ کو مل جائے گی اب آتے ہیں ہم syllabus پہ سب سے پہلے ہے syllabus assistant director case number 140 جس میں mention ہے ہمارے پاس grammar جنہا نالج everyday science تھرڈ یہاں پہ missing ہے that is mathematics your arithmetic یہ next پہ show ہو جائے گا next current affair developments at national and international levels in the last two years تو دو سال کے current affair ہے ہم اس کو بھی discuss کرتے ہیں اور equal weighty جو کہ مطلب ہر portion جو ہے وہ 20 marks تو سارے portion جو ہے وہ 20 marks کی ہوں گے next اس میں ہمارے پاس inspector investigation اس میں case number 148 یہ سینس لیوز جو جو مسنگ پہ یہاں پہ complete ہے جنہا نالج ہے everyday science arithmetic جس میں algebra show percentage arithmetic means average اور mode median یہ سارے اس میں mention اور mainly average سے question آتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس ہے case number 149 140 141 48 and 149 last one اس میں same english everyday science basic arithmetic وہی چار چیزیں mention ہے اس میں ہمارے پاس پاکستان اسلامی studies پہ 20 marks کے مطلب 10 plus 10 اور last one fia act ہم ان پہ بات کرتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اب اس میں ایک چیز آپ یہیں پہ نوٹ کر لیں کہ case number 140 and 148 اس کا syllabus 100% same اس میں بالکل کوئی slightly difference نہیں ہے پیپر میں difference definitely ہوگا وہ 16 scale ہے وہ 17 کا but syllabus جو mention ہے وہ same 149 کا 80% same ہے جبکہ additionally جو ہے اسلامی studies and پاکستان affair اور fia ایک چیز میں یہاں پہ clear کرتا چلوں کہ پریویس ون اگر ہوں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کے syllabus دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے 20 نمبر vocabulary grammar usage یہ ہمیشہ mandatory ہے اس کے بعد basic arithmetic ایک چیز کوئی وکیب ہے اور basic arithmetic and every day science and fia اور یہ دونوں بلکل سیم ہے 18 19 کا سیم ہے اور جو اب 2021 کا ہے تو یہ چینج ہو گیا ہے جو سب سے خیلی ہو ہے وہ ہے انسپیکٹر انویسٹیگیشن کا اور میکسیم جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اسی پوسٹ کے لئے ہیں جس میں پہلا grammar usage یہ سیم رائے اس میں vocabulary ہے grammar usage sentence structure ایک چیز ہو گئی جبکہ part two میں جو basic arithmetic and mathematics اس میں کوئی categorization نہیں تھی اور بہت عجیب و غریب سا پیپر آتا تھا 20 نمبر کے ہیں current فیر 20 نمبر کے ہیں پاکستان فیر 10 نمبر کے ہے اور everyday science اور journal science 20 نمبر کے ہیں اور اب کس لیبس دیکھیں تو ہمارے پاس جو پہلے یہاں پر mention نہیں ہے اس کے بعد everyday science یہ previous لیبس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد basic arithmetic but اس میں جو ہے وہ area mention ہو گئے ہیں اور پھر fourth نمبر current جو ہے وہ 20 نمبر کے national اور international یہاں پہ specify کر دیا گیا کہ last two years کے ہوں گے تو پاس پیپر ہم میں پیکٹس کرنے ہیں بٹ ان کو slightly change کر کے اسی حساب سے لے کے چلنا ہے اب ہم one by one بات کرتے ہیں سورس کی سب سے پہلے ہمارے پاس english ہے english اگر ftsc کس لیبس آپ دیکھیں یا اس کے پاس پیپر دیکھیں جتنے بھی ہیں تو ان میں ہمارے پاس جو پیکٹس نظر آتی ہے سینونیمز ہیں سینٹنس کمپلیشن بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو ہے ورڈز کے حوالے سے بھی اور تینسز کے حوالے سے بھی اس کے بعد انالوچیز پیپوزیشن ہیں کبھی ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا میں بھی کہیں آیا ہو تو یہاں پر پیپی ایسی سلائٹلی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اور اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ پیپی ایسی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو اب یہاں پر آئیں جو سورسز کی بات کریں سب سے پہلے ہمارے پاس فائیف زیرو ون سیریز ہے جب پریویس اگزیم ہوئے تھے تو میں نے یہ ریکمنٹ کی تھی یہ سیرون کی ایک بک آپ کو ساری گوگل پہ آئیزی آئیلی آئیلی ہے اس میں آپ کسی کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی گوگل اوپن کریں فائیف زیرو ون سیرون نیم سیرون پیڈ ڈیف لکھیں آپ کو مل جائے گے یو ایسے کی کتابیں ہیں اور یہ بہت اچھا سورس ہے اس کے علاوہ بیرن کی وکیبل ہے ہائی فیکوینس ورڈ ہے ایٹ ہنڈرڈ ہے سیرون چاہے تو سب سے پہلے ایک سورس پڑھ اس کو کمپلیٹ کر لیں اس کے ساتھ فائیف زیرو ون کی سیریز بہت امپورٹن بہت اچھی اور ساری چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں اور فائیف زیرو ون سیریز سنٹینس کمپلیشن کی یہ تینوں فائیف زیرو ون سیریز بطلہ پانچ سو ایک سوال سرانیمز انٹولیمز کے ہیں پانچ سو ایک انالوجز کے ہیں اور پانچ سو ایک ہی سنٹینس کمپلیشن اور یہاں پہ ہر چیز اکسپلین کی ہوئی ہے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو اس سے پہلے آپ سنٹینس سوال 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 ہمارے ریلیونٹ ہے یہ بھی انہی کی سیریز کی ایک کتاب ہے فائیف زیرو ون کی بٹ اس میں ایک ہزار ایک سوال ہے سب کا مکسر دیا گئی یہاں پہ سنٹینس کریکشن بھی ہیں تو بہت ساری چیز ہیں اور یہ بھی آپ کو گوگل پہ اس کے بعد جو ہمارے پاس پورشن ہے پریپوزیشن کا گریمیٹیکل ایررز کا ایٹیمز کا ایکٹیو پیسیو ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ سارے کہ سارے میں پریفرابلی کہتا ہوں کہ آپ انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن سے کرنے چاہیے جب ہم ان سے کرتے ہیں تو یہ بیسک لیول کی ہوتے ہیں اور تینسز ہیں ایٹیمز سارے چیزیں سمجھنے ہوتے ہیں باقی آپ جہاں سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بڑے ایزی لی سورسز ہیں جہاں سے ہمیں کرنے چاہیے اور پہلے اس کے بعد آپ ایڈوانس لیول پہ چلے جائیں تو یہ اچھا ہوتے گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے جنرل ناللیج کا پورشن پہلے مینشن نہیں ہوتا تھا ایف پی ایسی میں کسی بھی امتحان میں اس کو اب ایڈ کیا گیا گیا جنرل ناللیج کو میں پوچھ لیتے ہیں تو جنرل ناللیج کا پورشن پہ اس میں میجر ایوینٹ ہیں بکس ہیں فیمس پلیس ہیں فیمس مونومنٹ ہیں اور کچھ بھی آپ اس میں بات کر لیں اس طرح کی چیزیں بیگیس تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سٹیٹک ہے اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پاس پیپر سے پہلے بہت سارے ٹیس بھی اویلیبل ہیں ٹوینٹی پرسینٹ کی سریز بھی اس پہ چل رہی ہے تو اس میں ہم کر سکتے ہیں تھرڈ ہم دیکھتے ہیں بیسک ریثیمیٹک یہ سب سے جو ہے وہ ٹیکنیکل پورشن آپ کہہ لیں اس میں دو ہی پورشن ٹیکنیکل ہوں گے میتھ ہیں آپ فیفت کلاس سے کر لیں آپ سکھ سے کر لیں آرٹس 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 والی کتاب سائنس والی میں بات نہیں کر رہا آرٹس کیونکہ وہ ڈیلی یوزیج سے ریلیٹی ہے تو یہ ہمیں کر سکتے ہیں اس کے بعد پاس پیپر والے پیکٹس ضرور کریں اور ان کے آئیڈیاز جو ہے بہت اچھا سورس اور کافی سوال یہاں سے آتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ کافی اس میں اچھا ہے یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیسی اچھا سمیٹ ہیں جس لائی جلاس ہو گیا تو کس ملک میں ہو جی سیون کا کہاں ہونے جا رہے ہیں تو یہ ہمیں دوہزار بیس دوہزار ایس اور ایون جو ہے وہ فیوچر دوہزار بائیس تیس چوبیس یہ بھی پتہ ہوں انڈیکس انڈ پوزیشن آف پاکستان ویریس انڈیکس جو ہوتے ہر سال کرپشن جو پرسیپشن انڈیکس ہے دیموکریس کا آتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہونے چاہیے سیلیکٹیڈ لیڈر آف دا ورڈ اب سیلیکٹیڈ لیڈر کا مطلب یہ کہ یہ وہ جو نیوز میں ہوتے ہیں جن کا پاکستان کی فورن پالیسی سے ڈائریکٹ لی لنک ہوتا ہے جیسے آپ ترکی کو لے لیں ایران کو لے سعودی آریدی آئی آفغانستان ہے تو اس طرح کے بہت امپورٹنٹ ہوتے یو کے تو یہ وہ ہم نے کرنے ہوتے ہیں جن سے چیزیں چل رہی ہیں پاکستانی کیبنٹ جو کرنٹ کیبنٹ اس میں ہوگی اگر پیپر ایک دو مہینے لیٹ ہوتے ہیں تو پریزنٹ کیبنٹ ہے تو ہمیں یہ یاد کرنی پڑے گی یہ ہمیں یاد ہوں گورنر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں یاد ہوں اس کو دو طریقوں سے یاد ہم کرتے ہیں ایک اس میں ہم یاد کرتے ہیں فس کون تھا اور اس وقت پریزنٹ کون س اس وقت کون س کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پاکستان میں کون سے ہو رہی ہیں سینیٹ کے پریویس کب ہو ہے اس کا نمبر کیا تھا اس طرح کی چیز ہیں اس میں جی ڈی منتری میگزین بھی آتے رہتے ہیں جنوری فروی اور مارچ کے اور اس کے ساتھ پر ہم برک کر رہے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار نہیں تھا اس میں پوسیبل ہے کہ ہم اس کو بک فارم میں لے کے جائیں یا پھر ہم اس کو نورس کی صورت میں ہی رکھ ہوگا اور یہ جس میں ہم اس میں سپورٹ ایونٹس اور اس میں سب سے ایمپورٹنٹ جو چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں اور سارے پیپر جو پہلے ہو چکے ہیں اور اس میں جو کیوبا کا پریزیڈنٹ پوچھ ہے تو ہم اس طرح کی چیزیں ٹارگیٹ کریں گے جو پہلے پوچھ ہی جا چکی ایو اے نو بہت فیمس را اس میں سیکٹوی جرنل کے حوالے سے اس کے اور ہیڈ اس طرح سے آئی ایل کے جو ہیں تو ان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہم نے کر نی ہے تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے بعد جو چیزیں ایڈیشنلی ہو گئی جو آخری ہم نے ڈسکس کیا تھا کیس نمبر 149 اس میں دو چیزیں جو ہے وہ تین ایڈیشنلی ہیں پاکستان فیر اسلامی سرڈیز اور ایف آئی ای ایکٹ اسلامیات اور پاکستان سرڈیز آپ جب بھی ایف پی ایس سی میں دیکھتے ہیں تو انتہائی یہ بیسک لیول جیسے انترمنشن ہے وہی پوچھا جاتا ہے بہت بسیق چیزیں ہوتی ہیں کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا اس میں سورسز جیسے اسلامیات میں یہ اس کا خلاصہ ایک شیئر کی ہے ٹیلیگرام پہ بھی شیئر کی ہے اس میں 45 پیجز ہیں ان کو لازمی ایک بار پڑھ لیں اس کے علاوہ ڈائٹل ہیں پروفٹس کے قرآن پاک کی بیسک جو چیزیں ہیں سورتوں کے نمبر ان کے نام انبیاء کے نام پہ کتنی ہیں کون سی چیز مینشن ہے اس طرح کے چیزیں تو اور اسلامیات کا اس کے علاوہ پیلرز آف اسلام یہ چیزیں پاکستان افیر میں اس کا ٹارگٹ دونوں ہی رہتے ہیں لیکن یہ اٹھا کے دیکھیں اس میں سیشن اس میں ڈیمو سیشن ہوں گے اس میں ہم کچھ پیپر بھی ڈسکس کریں گے اور ہمیں اس کا بازہ ہو جائے گا اور ایسی ویب سائٹ پہ موجود اور اس پہ جو ایم سی کیوز ہوں گے پوسٹ کر دی جائیں گے ایت کے بعد تو آپ اس کو دس سے پندرہ بینت لے گا اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ایم سی کیوز فارمیٹ مل چاہیں گے تو لاسٹ جس چیز نے کریئیٹ کرنا ہے جس چیز نے ہمیں ایکزل کروانا ہے جس چیز نے ہمیں کامیاب کروانا ہے وہ دو چیز ہیں ایک اس میں انگلیش ہوگی اور دوسرا اس میں ہوگا اور دیکھتے رہے اپنے فرینڈ سے فیلو سے اپنے پیچر سے تو جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں ان پورشن کو کریں اور جتنا کروا سکتے ہیں آپ ان چیزوں کو کروائیں نئے سے نئے ٹریک دیکھیں ان کی ویلیوز دیکھیں تو جو چیزیں بعد میں ہوں گی تو اس میں کریش کو جس لائک ہے تو اس کی ڈیٹیلز آپ سے جیسے میں نے پہلے کھا یہ شیئر کر دی جائیں گی اور اس میں اگر ہم کمپلیٹ سیشن کی طرف نہیں بھی جاتے تو کریش کو اس میں صرف تین چیزیں اس میں ہوں گی انگلیش میت اور اس کے بعد کرنٹ فیر ٹو ہیئرز اور اگر کمپلیہنسیو سیشن ہوتا ہے تو اس میں پھر ایویڈی سائنس بھی انکلوڈ ہوگی اور جرل نالج کا پورشن بھی انکلوڈ ہوگا اور مزید کو کوئیسن ہو تو آپ اس میں کمپل کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ